ایٹی سے بھری گاڑی کو چلا رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے باتیں آئی ہیں اس میں اسی آتنگوادی سنگتھن کا آتنگوادی پرشکشن حاصل کرنے کے لیے افغانستان جاتے تھے یہ تمام آتنگوادی جو اس میں ملوث تھے الکائدہ، طالبان، جائش اور حکانی جائش کے شیوروں میں ان تمام آتنگوادیوں کا لگاتار پرشکشن ہو رہا تھا ویسفوٹک اور انہیں آتنگوادی رن نیتیوں کا پرشکشن لگاتار دیا جا رہا تھا اور مکھیار اوپی محمد عمر فاروق 2016-17 میں ویسفوٹک پرشکشن کے لیے افغانستان گیا تھا اپریل 2018 میں وہ جمہو ساموہ سیکٹر میں انتراشتی سیما کے ذریعے بھارت میں گھوسا لگاتار جس طرح سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سنگھرش ویرام کے جو کوششوں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے تمام حملوں کو انجام دینے کی فراق میں ہوتے ہیں یہ آتنگوادی عمر نے پلواما کے جائش محمد کمانڈر کے روپ میں کام کرنا شروع کیا 2018 میں جب وہ ساموہ کے ذریعے جمہو کشمیر میں داخل ہوا عمر نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر سرکشا بلو پر آئی ڈی سے حملے کی یوجنا تیار کی تھی پاکستان میں بیٹھے مسود ازار روپ ازگر جو مسود ازار کا بھائی ہے اور عمر الوی لگاتار آتنگوادیوں کو دشان نردیش دے رہے تھے ان کے تمام ثبوت سامنے آ چکے ہیں ویڈیو کالز آ چکے ہیں واتس اپ میسیجز تمام وہ میسیجز آ چکے ہیں جو لگاتار یہ تمام آتنگوادی اس پورے حملے کو انجام دینے کے بعد انہیں انفارم کر رہے تھے پاکستان نے جب مو میں سامبہ کھٹوا سیکٹر کے سامنے شنکرگر میں لانچ پیٹ بنا رکھا ہے اور اسی لانچ پیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لگاتار آتنگوادیوں کو بھارتی سیما میں بھیجنے کے لیے بھارت میں آتنگوادی حملوں کو انجام دینے میں جھٹے یہ پاکستان ستھت تمام آتنگوادی سنگتھن ہے جن پر کاروائی بھی بھارت کر چکا ہے اور اس کاروائی پر تلملائی پاکستانی ویوستہ ہی تھی جو اس پورے نائے کی چارشیٹ میں شامل دکھائی دیتی ہے کشمیری یواؤں کو اکسانے اور بھڑکانے میں بھی لگاتار پاکستانی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں بھگوڑے آروپیوں کے خلاف گہر زمانتی وارنٹ بھی جاری کیا گیا ہے معاملے میں لگاتار جانچ چل رہی ہے آگے کی جانچ چلے گی اور تمام ایسے پہلوں سامنے بھی آئیں گے آئیے ایک نظر یہ بھی ڈالتے ہیں کہ اس سال میں لگاتار آتنگ پر کس طرح کا قرارہ پرہار کیا گیا ہے ساتھ جون کی گھٹنا لیں تو شوپیاں میں ہجبول آتنگوادی سمیت پاچ آتنگ کی دھیر ہوئے تھے اسی کے ساتھ ایک جون میں بھی رجوری میں تین پاکستانی آتنگوادی مارے گئے تھے آج اپریل کو جیش کے آتنگوادی کو مڈھےڑ میں گرائیا گیا اٹھارہ فروری کو پلواما میں ہجبول کے دو آتنگوادی مارے گئے اور یہ اس لئے بھی ضروری ہو جاتا ہے سلسل آباد طریقے سے پچھلے چھ مہینے میں جس بڑی سنکھیا میں آتنگوادیوں کو سرکشہ بلوں نے دھیر کیا ہے جو بات یو این میں پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہنے کی لگاتار اس کا ایک طرح سے سچ ہے یہ نو اور دس فروری کو بھی پنچ میں جیش محمد کے تین آتنگ کی مارے گئے جنوری میں پلواما میں ہجبول کے تین آتنگ کی مارے گئے تو ہجبول مجھاہی دین اور جیش محمد جس طرح سے سکریے ہیں کشمیر میں اس کو لگاتار اس پورے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اس ویبستہ کو دھست کرنے کے لئے سرکشہ بل کام کریں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دوہزار چودہ سے اگر آپ یہ آنکڑے دیکھیں گے تو جمہو کشمیر میں جو آتنگیوں کا صفایہ ہوا اس میں چودہ میں ایک سو چار تھا پندرہ میں کچھ سنکھیا گھٹی سترہ میں وہ پھر ایک بار سنکھیا بڑھی ہوئی دکھائی دیا اور اٹھارہ میں یہ دو سو ننچاس ہو گئی لیکن انیس میں جب ایک بڑا بدلاو بھارت کے سمیدھان میں کیا گیا دھارہ تین سو ستر اور پیتے سے کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد سے لگاتار جو بدلاو ایک طرح سے جمہو کشمیر میں دکھائی دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آتنگوادیوں کے صفائے پہ لگاتار سرکار کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ جولائی 2020 تک 118 ساتنگوادی مارے گئے ہیں لیکن جس طرح سے آج اینائیہ کی چاشیت سامنے آئی ہے اس کو لے کے کئی ایسے سوال ہیں جو وشششگیوں سے جاننے چاہیے بھارت کی سرکشا کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اور پاکستان کا رویہ آخر کب بدلے گا اس پر بھی تو بات کریں گے اپنے وشش مہمانوں سے بقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک